یہ ہو رہا کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سندھ میں ہوا اور ڈیفنیٹلی وہاں پر بھی تھوڑا لیٹ ہی ہوا اب پنجاب میں ہو رہا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ لیٹ ہو رہا ہے ہم کر کیا رہے ہیں اور اس وبا سے ریمنٹنے کے لیے اب تک کے اقدامات سے آپ مطمئن ہیں اللہ رمان ریم تینکیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ ہونا یا کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اس پہ جب ہم لوگ اس چیز کے لیے بارہا کہہ رہے تھے کہ اس چیز پہ ایسا نیشنل ڈیساسٹر فیڈرل گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے جب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جب یہ تافتان پہ جب آپ لوگوں نے صحیح بات کی کہ ہم لوگوں نے اگر آواز اٹھائی تھی سٹوڈنٹس کے لیے چائنہ میں تب آپ نے ایکشن لیا تھا کہ ان کو نہیں لانا ہے واپس تو یہاں پہ بھی آپ کو تافتان بورڈر پہ بھی ایکشن لینا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو فیلحال رہیں کارنٹائن میں رکھیں اور اس کے بعد ان کو سکریننگ کے بعد شفٹ گیا جائے تو یہ ایکشن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لینا چاہیے تھا تو وہ نہیں لیا گیا لیکن پھر بھی میں اس وقت تعریف کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بلاول بٹو زداری صاحب کی اور سی ایم سنگ جناب مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے طور پہ ایکشن لیا ان لوگوں کو ظاہرین جو تافتان بورڈر پہ جس حالت میں تھے ان کو اون کیا ان کو ایک جگہ پہ شلٹر میں رکھا ان کی سکریننگ کی ان کو کھانا پینا سب کچھ ان کو دیا اور اس کے علاوہ جو بھی کیا ہے سنگ گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا لکڈاؤن کا لیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں سینئر پولیٹیشنز کی یا ہیڈ آف سٹیٹ کی ہونی چاہیے تھی وہ بلاول بٹو زداری صاحب اس بار پہ قائم ہیں وہ بار بار انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے میں کوئی بھی کٹیسزم کا کوئی ورڈ نہیں یوز کروں گا وہ ہیڈ ہیں سٹیٹ کے اور وہ ہماری ٹیم کے لیڈر ہیں ان کو آگے آکے کام کرنا ہوگا